مندر میں چوری کرنے آیا تھا پانی پینے نہیں آیا اور مارا اور پیٹ رہے ہیں بتائیے کتنے دھڑائی دیکھی آپ پانی کے لئے بھی دروازے بند کی جا رہے ہیں پانی کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لئے کبھی غیر مسلموں کے لئے بھی دروازے کبھی بند نہیں کیے ہم دیکھ رہے ہیں غور کریں جب ہندو مسلم کی کھائی پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے جب کھڑی کر دی جاتی ہے تو اس کا خمیازہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک اس کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے ابھی تک ہمارا دیش کہاں چلا گیا کہاں کھڑا ہے لیکن بھکت لوگ کہہ رہے ہیں سب کچھ برداشت ہے ایک تو اندھا یہاں تک کہہ رہا ہے سو روپے ڈیزل کیا پیٹرول کیا اگر پانسو روپے بھی ہو جا تو کھری دیں گے مسلمانوں کے کان تو مرود دیا ہے ان کی ٹوٹی تو ٹائٹ کر دی ہے تاثب کا اگھرنا کا یہ حال ہے میرے بھائیو وہ کہہ رہا ہے پانسو روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے تب بھی ہم وڈ یہی دیں گے کیوں کیونکہ ٹوٹی تو ٹائٹ کر دی ہے مسلمانوں کی یہ نفرت کا حال پیدا نفرت اس حد تک پیدا کر دی گئی ہے دیش ہمارا کہاں جا رہا ہے اس کی طرف نہیں ملک ہمارا کہاں جا رہا ہے اس کی طرف نہیں تو یہ کھائی کیسے ختم ہوگی یہ کتابوں کے آدھار پہ ہوگی یہ قرآن اور ویدوں کی روشنی میں ہوگی یہ ہندو اور ہندو دھرم اور اسلام دھرم دونوں کو رکھا جائے اور بتایا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے یہاں ہے یہ ہمارے یہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے اتنی اچار و ظلم کہاں ہے کہ ہم تمہیں مارے اور تم ہمیں مارو آپ قرآن کھولیے پہلی آیت آپ کو کیا ملے گی آپ رگوید کھولیے پہلا منطر آپ کو کیا ملے گا رگوید میں اگنی میلے اگنی مانی اگنی اگرلی اگنی سب سے پہلے شروع کرو اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا پرارم کرو اس کے نام سے جو سب سے پہلے تھا سب سے پہلے کون تھا اللہ اگنی اگرلی جو سب سے پہلے تھا ہمارے ہاں پہلی آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے لیجی قرآن پڑھئے دوسری آیت کیا ہے الحمدللہ و بالعالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنہارے پر ورش کرنے والا رب ہے رگویت کا دوسرا منطر کیا ہے مہی دے وسے سویتو پریشتو تھی مہی منی مہان ہے دے وسے ہمارا دیوتا سویتو جس کے لیے ساری کی ساری پریشتو تھی پرشلسائیں ہیں اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا مہی دے وسے سویتو پریشتو تھی مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری تاریفیں ساری کی ساری پرشنسائیں ہیں ان منطروں کو دیکھ کر ہی تو کبھی میں نے کہا تھا کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی ہندو اور مسلمانوں کو کتابیں کبھی الگ نہیں کرتی ہیں قرآن اور وید کبھی الگ نہیں کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل لیتا ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتے ہیں کیونکہ شارٹ کٹ میں کہہ دوں پاپی پیٹ کا سوال ہے یہ پیٹ کی آگ کیسے بجھے گی انہی کے نام پر تو روزی روٹی کمائی جا رہی ہے آپ پڑھئے قرآن کی تیسری آیت جو بڑا مہربان ہے انتہائی رحم کرنے والا ہے رگویت کا تیسرا منطر اگر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے بسور الدیا مانا جو بڑا دیا لو ہے بڑا کرپا لو ہے اس کی کرپا اور دیا کی کوئی سیما نہیں ہے بسور الدیا مانا جس کی دیا کی کوئی سیما نہیں ہے بڑا دیا لو ہے جس کی اسیمت دیا ہے جو بے شمار رحمتوں کا مالک ہے اس کی رحمت کی اس کی کرپا کی اس کے رحم و کرم کی کوئی حد نہیں ہے اور رحمان الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے کہاں چلا گیا یہ معاملہ کیا کر رہو بھائی بیش میں مت اٹھو چاچا کہاں جا رہے ہو ہم سمجھے چاچی کے پاس جا رہے ہو اب تو چاچی سو گئی ہوں گا کیا کرو گے وہاں جا کی اتنی رات میں دو بچ کے بیس مہرب ہم سوچے گھر جا رہے ہیں چاچی وہ بھی سو گئی ہوں گی بسور دیا مانا جو بڑا دیا لو اور کرپالو ہے جس کی دیا کی کوئی سیما نہیں ہے دیکھیں کتنا بھائی چاہ رہا ہے بھائی چاہ رہا جا بھی رہے تو محبت ہے ہونا چاہیے جلسہ سننا کوئی فرض تھوڑی ہے گھر پہ اگر جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آدمی پوری رات جلسہ نہ سنے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات بھر کے جلسے سے بہتر پوری رات دو ڈھائی تین بجے تک جلسہ سنے اور گھر جا کے سو جا کر اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو سمجھ لو کہ آپ کا پورا پیسہ بیکار چوپٹ ایک بھی نیکی ہمارے نامہ یامال میں اُلٹے گناہگار اور ہوں تو اگر کوئی جا رہا تو اچھی بات ہے لیکن فجر میں اُٹھنے کی نیت ہو اے بھائییا بیٹھ جاؤ تھوڑا سا ہمیں بھی ڈشٹرپ ہوتا بھائی تو کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے دھرم کبھی بگاڑ نہیں سکھلاتے اور سن لیجے بہت صاف کہہ دوں جس دھرم کے اندر بگاڑ ہو اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے توڑنا سکھایا جاتا وہ دھرم ہی نہیں ہے وہ دھرم ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جاتا ہو وہ دھرم ہی نہیں ہے قرآن کریم انسانیت کی اور مانوتا کی سب سے بڑی مثال پیش کرتا ہے کیا کہتا ہے من قتل نفسا من قتل نفسا جس نے کسی نفس کو کسی منش کو کسی انسان کو قتل کر دیا بغیر نفس بغیر کسی بدلے کے یا حمدن بغیر کسی جرم کے اور بنا کسی غلطی کے اگر کسی نے کسی انسان کو کسی ایک منش کسی کو مار دیا صرف ہندو مسلمان کی قید نہیں میڈیا والوں لکھو زی ہندوستان کی اینکر کبھی کبھی اس کو بھی دکھا دیا کرو یہ اسلام کی شکچہ ہے لیکن تم نہیں دکھاؤ گی کیونکہ موڈی نے جو چشمہ تمہاری آنکھ میں لگا دیا ہے اس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے تمہیں دکھائی نہیں دیرہا ہے پھیک کیوں کہاں چھپا ہے مولوی جرجیز کس بل میں چھپا ہے موڈی کا لگایا ہوا چشمے سے اگر تُو اندھی ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور مولوی جرجیز آپ تو بیہار اور بنگال کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں وہ تو دعوت تو تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے لگائے ہوئے چشمے نے تجھے اندھا کر دیا ہے تو اپنی آنکھوں کا اپریشن کرا لے موڈی عبند کا اپریشن کراو مولوی جرجیز کے بارے میں سوال کیوں ڈھا رہے ہو کہ کونسی بل میں چھپا ہے کہاں چھپا ہے کہاں بھاگا ہے الحمدللہ اپنے ملک میں ہوں ہندوستان کے اندر ہوں جس کو آزادی دلانے میں سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے اپنا خون بھایا ہے مسلمان علماء کی شہادت نہیں گئی ہوتی اور انہوں نے تختے دار پہ اپنے سروں کو نہیں لٹکایا ہوتا اور فاسے کے فندوں پہ نہیں چھولے ہوتے تو آج اس دیش کے پردانے منتری بھی نریندر موڈی نہیں ہوتا نریندر موڈی کو بھی احسان ماننا چاہیے مسلمانوں کا جن کی قربانیوں نے اس دیش کو آزادی دلائی اور جس آدادی ملنے کے بعد اب اس دیش کے پردانے منتری بنے ہو یہ مسلمانوں کا حسان ہے آر ایس ایس کا حسان نہیں یہ تمہارے اوپر وشہ ہندو پرشد کا حسان نہیں یہ تمہارے اوپر یہ احسان ہے مسلمانوں کا پردانے منتری تم بنے ہو یہ مرہون منت ہے مسلمانوں کی اس احسان کو تم مانو ایسے نہیں مان سکتے ہو تو اپنے دل سے یہ قبول کر لو سرعام کہنے میں بڑی وزتی ہو جائے گی اور آر ایس ایس والے کلت میں نکال دیں گے اس لیے دل سے ایکسیپٹ کر لو کہ ہاں مولانا جرجیس نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے اگر اس دیش کو مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر قربان قربانی دے کر آزاد نہیں کرایا ہوتا تو آج ہم اس دیش کے پردانے منتری نہیں ہوتے بلکہ انگریز ہی اس بھارت کے اندر ہوتے اور وہی اس دیش کو چلا رہے ہوتے یہ حالت ہے چلیے عادت ہے میری تھوڑی سی جذبات میں پہکنے کی جب تک اتنا بولنوں نہیں میرا کھانا بھی حضم نہیں ہوتا ہے تو ایک عادت ہو گئی تھوڑی سی حالانکہ سب لوگ سمجھاتے ہیں کہ مت بولو اچھی بات بھی سمجھانا بھی چاہیے لیکن بولتے وقت ہوشی نہیں رہتا تو کیا کھانا تو چلیے یہ تو ہو گئی تھوڑی سی یہ مثال ہے آئیے تھوڑا سا معاشرے کی اسلاح دیکھ لیں ان میں تین پران بڑے مشہور ہیں بھاگوت پران کلکی پران بھوشی پران اور بھی ہیں ابھی میں نے بتایا تھا گروڑ پران متس پران شیو پران بہت سے پران اٹھارہ پرانوں میں تین پران بڑے مشہور ہیں بھاگوت پران کلکی پران بھوشی پران اور نبیوں کے پیغمبروں کے آنے کی بشارت اور بھوشیوانیاں انہی تینوں کتابوں میں موجود ہیں ان تینوں کتابوں کے انسار دنیا میں لگ بھگ چونسٹھ ہزار پیغمبروں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے کتنا چونسٹھ ہزار رشی مونی ہم لوگوں میں بھی کوئی ضعیف حدیث کے مطابق لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش انبیاء کرام آئے ہیں حالانکہ یہ کوئی تحقیق شدہ بات نہیں ہے لیکن کموبیش لگا دیا یہاں چونسٹھ ہزار یہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ تحت تو کلیر ہے کہ نبی ادھر بھی بہت آئے اور ادھر بھی بہت سے نبیوں کا ذکر ہے لیکن آپ تعجب کریں گے جتنے نبیوں کا نام قرآن میں آیا ہے پچیس نبیوں کا ٹوٹل پچیس نبیوں کا نام قرآن میں لیا گیا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی پچیس نبیوں کا نام لیا گیا ہے اور ہمارے ہاں محمد رسول اللہ کو آخری نبی کہا گیا بھاگوت پرانو کلکی پرانو بھوش پرانو کے اندر ان تینوں کتابوں میں چوبیس رشی مہان بتائے گئے اور پچیس میں رشی کو مہان بتایا گیا ہے جو سب کے انت میں سب کے لاسٹ میں آئیں گے جن کا نام کلکی ہوگا نراشنس ہوگا انما ہوگا بہت سے نام ان کے بتائے گئے یہ نام ہوگا ان کا اور ان کی ایک پہچاند جو بتائی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں موہ مداندکارم ناشم ویدائیم ہیتھ دو دیتے بیویکا تتھستو شم بھل گرہ میں سو تو سواجی ہو جاتا ہے منگلہ چار بہولا پاپیتا بھی بججت جتا شریفت بھاگبت پران اسکند بارہ دھیائے دو منتر نمبر 66 اگیان ہے تو کی رت جہالت جب عام ہو جائے گی اگیان جہالت مٹ جائے گا جہالت عام ہوگی ہے تو کی رت سب کا ہتھکاری آئے گا اس وقت اگیانتہ ظلم و جہالت عام ہوگی اگیانتہ یعنی جہالت بڑھ جائے گی تب اس اگیانتہ کو مٹانے کے لیے سب کا ہتھکاری آئے گا سب کے ہتھ میں سب کا ہتھکاری مسلمان کا نہیں سب کا ہتھکاری جیسے سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے ہندو اور مسلمان کے لیے الگ الگ سورج نہیں ہے ایک ہی سورج ہندو اور مسلمان سنسک اور عیسائی پورے دیشواسی بلکہ دنیا واسی کا جگت واسی کا وشو واسی کا ایک ہی سورج ہے ایسے ہی انتیم مہارشی انتیم سندیشتہ جب آئیں گے تو وہ پورے جگت کے لیے ہوں گے پورے وشو کے لیے ہوں گے اور وہ کسی ایک دھرم کے وشیش نہیں ہوں گے ایک دھرم کے لیے خاص نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہر ایک مذہب ہر پوری دنیا والوں کے لیے ہوں گے ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور دھرانے والا بنا کر بھیجائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے تو پورے دنیا کے لیے آئیں گے نام بھی بتا دیا اس سے داتا اس پشل کیا ہو سکتا ہے محمد اندیکارم ناشم ان کے آنے کے بعد دنیا سے اندھیرہ مٹ جائے گا اندھیرہ ناش ہو جائے گا محمد اندیکارم ناشم وہ اندھیرے کو ناش کر دیں گے وہ اندھیرے کو مٹا دیں گے تنتھ эту شمبھل گرام میں سو تسوا جی اوجاتا ہے وہ شمبھل گرام میں شمبھل معنی شانت اور ڈری ram اگرام معنی گاؤں وہ شانتی والے گاؤں میں آئیں گے یعنی البالا دلامین امن والا شہر یعنی مکہ کی اندر وہ آئیں گے وہ مکہ میں آئیں گے شمبھل گرام شمبھل گرام میں آئیں گے اتھ کل او گت پر آئے چار یوگ میں تین یوگ گزر جائیں گے وہ کلیگ میں آئیں گے اتقلوگت پرائے ستیگ گزر جائے گا تریتایگ گزر جائے گا دعا پر یگ گزر جائے گا جب گھور کلیگ ہوگا تو وہ کلیگ کی اندر تشریف لائیں گے پدھاریں گے اتقلوگت پرائے جنیشوں اور اس کلیگ کی پہچانی ہوگی جنیشوں خرگر میڑی ساری کی ساری جنتا گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو گئی ہوگی انسانیت مٹ چکی ہوگی مانوتہ ختم ہو چکی ہوگی انسان انسان کا دشمن ہوگا جو جانوروں کی طرح ہو گئے ہوں گے بھگوانو اتقلوگت پرائے جنیشوں خرگر میڑی دھرمت ترال آئے تباسمی دھرم کو جیبت کرنے کے لیے سناتن دھرم کو زندہ رکھنے کے لیے آدم سے لے کر آخری نبی تک جو اسلام جو سناتن اور شاشوت دھرم چلا رہا اس کو باقی رکھنے کے لیے ستوین اس کی سچائی کو قائم کرنے کے لیے بھگوانا اترشتی بھگوانا اتار اتارے گا عیشور کی طرف سے اتار آئے گا اللہ انتم رشیر کو بھیجے گا نام بتا دیا کیا ہوگا محمد ان کے آنے کے بعد اندھیرہ ناش ہو جائے گا اندھیرہ بٹ جائے گا کہاں آئیں گے شمبل گرا میری بتا دیا مکہ میں آئیں گے اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کب آئیں گے تین یک گزر جانے کے بعد ستیگ تیرے تیگ کلیگ دعا پر یک گزر جانے کے بعد کلیگ میں آئیں گے یہ کلیگ ہی ہے ہندو دھرم کے مطابق اور مکہ میں آئیں گے اور کیا کہا دا چطور بیڑا تربیتے ہو کر شاہ بھی کلے چھیم اس دھرتی پر آنے کے بعد وہ این جوانی میں چالیس سال کی ایک اس طریقے سے چالیس سال کی ایک عورت سے شادی کریں گے سالم دیپ کی رہنے والی ہوگی وہ سالم دیپ کا ترجمہ ہوتا جزیرہ جزیرے کی رہنے والی ہے کس طریقے سے وہ شادی کریں گے اور جس عورت سے وہ شادی کریں گے کرنے والا جوان ہوگا این جوانی میں شادی کریں گے اور جس سے شادی کریں گے اس کی عمر چالیس سال ہوگی ہوگی محمد رسول اللہ نے جزیرے کی جزیرت العرب کی سب سے امیر عورت خدیجہ سے نکاح کیا تھا این جوانی میں پچیس سال کی عمر میں کیا تھا اور جس سے شادی کی اس کی عمر چھے سا چالی